اسلام علیکم ناظرین بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار تھا اس نے پہاڑ کی کوہ میں اپنا مسکن بنا رکھا تھا وہ لوگوں کی آنکھوں سے اوجل تھا اور لوگ بھی اس کے نظروں سے دور ہی رہتے تھے اس کے قریب پانی کا صرف ایک چشمہ تھا وہاں سے وہ پانی پیتا اپنا وزو اذکار کرتا اور اردگید موجود ربطات سے اپنی غزہ حاصل کرتا تھا ناظرین وہ دن کو روزے رکھتا راحت کو اللہ کی عبادت کرتا تھا اس کا ہر پل ہر لمحہ صرف اللہ کے لیے نظر ہوتا تھا سعادت اور کامرانی کے اثار اس کے چہرے سے نمودار ہوتے تھے ایک دن حضرت موسیٰ کو اس عبادت گزار کی حبر ہوئی آپ اس کے پاس پہنچے اور وہ اس کو نماز اور اذکار میں مشغول پایا اور آپ واپس چلے گئے پھر رات کو آپ دوبارہ اس کے پاس گئے وہ دوبارہ سے رب العالمین کے دربار میں سرگوش و مناجات میں مشغول تھا موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کی اور فرمایا جنابے والا اپنے آپ پر تھوڑی نرمی کیجئے عبادت گزار نے کہا اے اللہ کے نبی مجھے حدشہ ہے کہ اچانک موت نہ آ جائے اور میں اللہ کی غفلت میں ہوں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا آپ کو کوئی حاجت ہے ناظرین عبادت گزار نے کہا کہ میرے پروردگار سے میری حشنودی اور رضا کی دعا کیجئے کہ وہ مجھے زندگی بر اپنی ہی حشنودی کے کاموں میں مشغول رکھے حتیٰ کہ میں اس سے جاملوں موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے اور اپنی دعا اور مناجات میں مشغول ہو گئے اور اپنے مولا سے لذت کلام میں اس قدر ڈوب گئے ناظرین کہ انہیں یاد ہی نہیں رہا کہ ان کی عبادت گزار نے ان سے کیا کہا تھا اب اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ سے میرے عبادت گزار بندے نے کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میرے پروردگار تو ہی زیادہ جانتا ہے اس نے تیری رضا اور حشنودی طلب کی اور یہ درحواست بھی کی ہے کہ اس کی زندگی تیری ہی یاد میں گزرے حتیٰ کہ وہ تیرے دربار میں حاضر ہو جائے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے فرمایا اے موسیٰ اس عبادت گزار بندے سے کہیے کہ وہ جتنی چاہے عبادت کر لے وہ جہنم میں ہی جائے گا کیونکہ میرے صحیفے میں اس کا نام گناہگاروں کی فیرست میں درج ہے موسیٰ علیہ السلام جب اس عابد کے پاس گئے اور اس کو پروردگار کے فیصلے سے اگاہ کیا تو ناظرین اس عابد نے کیا ہی اچھے الفاظ کہے سبحان اللہ کہتا ہے میں اپنے پروردگار کے فیصلے کو ہشامدید کہتا ہوں ہر چیز میرے پروردگار کے فیصلے کے مطابق رواندوہ ہے اس کے حکم کو کون ٹال سکتا ہے اور اس کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا یہ کہہ کر وہ عبادت گزار زور زور سے گریہ وزاری کرنے لگا پھر کچھ دیر کے بعد بولا ہے موسیٰ میرے پروردگار کے جاہو جلال اور عزت و شان کی قسم میں اس کے در سے پلٹنے والا نہیں اور اس فیصلے کو سن کر ہرگز مایوس نہیں کہ بلکہ میرے پروردگار سے یہ میری محبت دبالا ہو گئی ہے اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اپنے پروردگار سے دعا اور مناجات میں مشکول ہوئے تو عرض کیا میرے رب جو کچھ تیرے عبادت گزار بندے نے کہا اس سے تو اچھی طرح واقف ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میرے اس بندے کو یہ خوشحبری سنا دیجئے کہ وہ جنتی ہے سبحان اللہ میری رحمت نے اسے جا لیا ہے اور اسے یہ بھی بتا دیجئے کہ اس نے میرا یہ خوشکن فیصلہ اپنے سبر کے عوض حاصل کیا ہے کیونکہ میرا سابقا کڑوا فیصلہ سن کر بھی وہ سبر کیا اور اس نے اس پر چینج بھی نہیں ہوا اور اگر وہ زمین و آسمان گناہ بھر کر بھی اپنے ساتھ لائے گا تب بھی میں اسے بخش دوں گا سبحان اللہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ناظرین یہ خوشحبری اس عبادت گزار کو سنائی تو وہ سجدے میں گر گیا پروردگار کی حمد و سنہ کرنے لگا اور طویل سجدے میں اس نے وہی پر اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی ناظرین اس واقعے سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے بڑی سے بڑی مصیبت پر بھی اب جس طرح یہ عبادت گزار اپنی ساری زندگی گزار رہا تھا اللہ کی مناجات میں لیکن اس نے اللہ کے فیصلے پر صبر کیا اور اللہ نے اس کو بہترین صلاح دیا اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بہترین انسان بنائے